رحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فليفرحو هو خیر مما يجمعون صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بحر غم مگرکن خوز بے ایدینا سہلنا اشکالنا رب بشرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدت من لسانی افقہو قولی ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبیج یا ایہواللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما دروشی باب حضر بلاندر صلاة و والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین و آواز بلاندر پڑی یا صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کانا و ما یکون وعلا آلیک و اصحابکا یا سیدی یا نور الافعدت والغیون اید نبی کا زمانہ آ گیا باب حضر بلاندر اید نبی کا زمانہ آ گیا اید نبی کا زمانہ اید نبی کا زمانہ فضا ویچ اپنے بازو لہرالو ربی و نور شیف دا چن چڑ گیا سرکار دیا عظمتان والا مہینہ آ گیا اید نبی کا زمانہ آ گیا اید نبی کا زمانہ اید نبی کا زمانہ آ گیا آ گیا موسم سوہانہ آ گیا آ گیا موسم سوہانہ آ گیا آ گیا موسم سوہانہ آ گیا آ گیا موسم سہانا آ گیا موسم سہانا آ گیا کیوں آیا اس واسطے کہ ہی دن بھوی آ گیا ہی دن بھوی آنڈی گوانڈی الوے کھو جڑا بازو کھڑے نہیں کر سکتا اُدھا تامن کرو اُدھا تامن کرو سکتا ہے بازو جو مسئلہ ہوئے ہوتا بازو چک کے دسو ساری کائنات خوشیاں بھی کر دیئے تُسی بھی خوشیاں کا یہ بھی ایک خوشی دا طریقہ ہے پڑی یہ اید نبھے کا زمانہ آ گیا عید نبھے عید نبھے کا زمانہ آ گیا آ گیا موسم سہانا سنیوں تو آنوں کے میں پتہ لگائے موسم سہانا آ گیا ہے میں کھیائیں جو پتہ لگائے ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی ہر کلی کو موسم سکرانا آ گیا ہر کلی کو موسم سکرانا آ گیا ہر کلی کو موسم سکرانا ہر کلی کو موسم سکرانا آ گیا کیوں کہ آ گیا موسم سہانا آ گیا آ گیا موسم سہانا کیوں موسم سہانا آیا اسے واسدے کہ ایت نبوی آ گیا ایت نبوی کا ہر طرف ہر طرف سلی علیٰ کی دھوم ہے اور وجد میں سارا سمانا آ گیا وجد میں سارا سمانا آ گیا وجد میں سارا سمانا آ گیا وجد میں سارا زمانا آ گیا کیوں ایت نبوی کا زمانا ایت نبوی اور اور عید نبوی دا زمانا یا ہویا کیے پرچ میں پرچ میں اسلام اسلام ہے سر بلند پرچ میں اسلام ہے سر بلند اور کفر کفر گرد جھ جھ کانا آ گیا کفر کو گرد جھ کانا آ گیا پرچ میں اسلام کیوں سار بلند اسے واسط کہ ایت نبوی ایت نبوی ایت نبوی ایت نبوی کا نہائی تھی واجب الاحترام زیوکار علمائی کرام سناخہ نظرات اور قرآن و حدیث تھی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالہ نگر سمناباد فیصلاباد اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان سفیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سب دوستانو میری طرف ربی الاول شریف دی آمد مبارک سارے نہیں بولے سارے آکھ کیا خیر مبارک میری طرف ہوں سارے ہوں میری طرف ہوں سارے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی اور خوشی سارے نہیں سارے نہیں خوشی رب کعبہ دی قسم سارے ہنو نہیں خوشی رب محمد دی قسم سارے نو نہیں خوشی خوشی صرف انہوں ہیں جنہوں اللہ نے ایمان ابھا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی اما آمنا رضی اللہ تعالی عنہ دے ویڑے سرکار تشریف لے آئے ساری کائنات خوشیاں کر دیئے پہی جنور مشرق والے مغرب والے انہوں مبارکہ دے رہے ہیں مغرب والے مشرق والے انہوں مبارکہ دے رہے ہیں شمال والے جنوب والے انہوں جنوب والے انہوں مبارکہ دے رہے ہیں مبارک ہوئے جی ساڑھی طرفوں آج مکہ میں چند تشریف لے آیا ہے عربی چند مبارک ہوئے چڑیاں سفید رنگ دیاں ملاد ہوئے لے آکے چون چون دی بولی بول کے ایک دو جنو مبارک دے رہے ہیں درخت ایک دوسر مبارک دے رہے ہیں فضا خلا ہوا ارش کرسی لو کلم ہر شے مبارک دیرے نے فرشتے پورا غلمان رزوان جنت ساری کائناتی مخلوق ایک دو جنو مبارک دے رہی ہے تو ایک سی نصیبہ سڑھیا اُدھا نائے ابلیس انہیں غاروی جتا مو تو تاڑا مار مار کے اچھی اچھی رو لگ دیا حضرت امام مجاہد بہت بڑے تابعی ہیں رحمت اللہ لہ اب فرمان دے نے شیطان چار وری بڑے ہی رو ہے روڑا پاپا کے رویا ہے تاڑا مار مار کے رویا ہے رنہ دے لفظ روایت جو مجود ہیں رنہ رنہ دا مطلب انج رونا پہ دجیانو بھی پریشان کر دے رہا انہ رونا جب میں بڑی تکلیف ہے بڑے درد و علم نال انہیں سار رونا دے انہوں مانتے ہیں عربی بیچ رنہ رنہ رونا اچھی اچھی رونا ایک وری عودوں رویا ہے جدو رب نے ادھے گلے ویچ لانتاندہ توق پایا ہے دجی وری عودوں رویا ہے جدو لانتاندہ زیور پاکے تے رب نے انہوں زمین تکلی ہے تے تیجی وری عودوں رویا ہے حینا ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودوں رویا ہے جدو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئیے ایک وری عودوں رویا ہے تے چوتھی وری قدر رویا ہے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ انور تے رب نے صورت فاتحہ نازل فرمائیے چار وری رویا ہے تے شگیر تو بھی پریشان استاجی کی گا لے انہا دے تُسی اگے روحے قدی نہیں آج کیا روئے ہو اُنہا کہت تُوہا نہیں پتا نبی آیا ہے اُنہا کہا استاجی نبی دے پہلا بھی ہوندے رہے استاد محترم نبی دے پہلا بھی ہوندے رہے تُوہا دا ہو تو ایک پہلا حال نہیں ہویا اُنہا کہا کی پوچھ دیو تُو ساتھ پشانی ہے ہی نہیں آئے 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 اُوہ تُو ساتھ نبی نو پشانی ہے ہی نہیں تُوہاں نو نہیں پتا اُوہ نبی ہورسن ہے اے نبی ہور ہے اُوہ رسول ہورسن ہے اے رسول ہور ہے اُوہ جا کے تبلیغہ کرتے رہے تے لوگ سوچ کے کلمیں پڑھتے رہے اے میں تے جانا بھی نہیں بس نگاہ کرنی ہے تے لوگہ کلمہ پڑھتے رہا اللہ اکمہ یا رسول اللہ سارے بولیا کرو سارے با آوازیں برند بولیا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ رشالت جشنِ آمدِ مصطفیٰ اے توڑناو میں چنگا نہیں لہا دیا نعرہ کیونکہ توہاں تے جوانیاں سمال نہیں ہیں کسی اور کا ہم واستے تھے میری تے جوانی ہے ہی محبوب تے ذکر واستے نعرہ مارے ہاں کرو جتے ہوئے زور ہوئے کہ اندر عشق دی آگ بھی پڑھک دی ہوئے بھائی کہ جہاں پھر جڑے ہو بوٹی پی کے آنے نوہ مولا حالی یا انہیں کو دیکھیا کرو کہیں سونے دے انہیں سمجھ آئے نعرہ مارے ہاں دے تو اندر آب ہی جاندی ہمیں چوب گر کے بہر ہی لے لیکن تسی اے بڑے چنگے تو انہیں آکھنا کوئی نہیں اچھے سال ہوگے نا آکھے کوئی نہیں آکھے کوئی نہیں بس ذکر سنائی دے تسی اس محبت نہ سوڑ لے استاج ہی توڑے رون دی وجہ کی ہے کیوں پریشان ہون دیوں پہ اونا کیا نبی پہلے بھی آئے نے پر اونا نو کرو کری جا کے تبلیغ کرنی پئی میندہ کرنیاں بھائیاں جنابے نول اسلام نے میند کی تھی تھی نبیہ بندیاں نے کلمہ پڑیا ساڑے ناؤں سو سال تبلیغ کی تھی تھی کنمہ بندہ میں نال نہیں رلن دیتا اس واسطے کہ میں اپنا زور لاندہ رہی آوا لوگ کنوں صدی رستے تو ہٹاندہ رہی آوا یہ تھی اوہ نبیہ آگے جدہ کلمہ درختہ میں پڑ لے نا آئے ایتھے ٹھیک ہے ایتھے ٹھیک ہے چھڑ دیں سوڑا ماشاء اللہ سوڑا یہ تھی کلمہ پڑ لے نا کنہ نہیں درختہ میں پڑ لے نا آئے پتھرہ میں کلمہ پڑ لے نا آئے پتھرہ میں کلمہ پڑ لے نا آئے میں تھی لوگانوں پیڑے چنگے کم کر آگے جنمی بنان دی کوشش کرنہ آئے یہ ہو نبیہ آگے جنہیں نگاہ کرنی ہیں تھی جنتی بنا لے ہائے ہائے یہ تھی ہو آگے میں روہوں کیوں نہ تے جنہاں نوں پتہ آسان بخشیاں نہیں جانا یو اب پہ دی سنت کر دینے پوری پہ او دی حجیبی رون دینے پہ آئے نبی آگے آئے نبی آگے آئے سنیاں تیرے بچی مانے محبت مصطفیٰ ہے تینوں جا چڑی آئے سرکار آئے انے گوچی بولو اسی تے بھبانگے دو ایڈنگ کے دی چوڑتے اعلان کرنے آئے ہر مسجد اندر جتھے جائیدہ اعلان کریدہ ہے چوڑتے اعلان کرنے آئے محفلن جائیدہ اعلان کرنے آئے کران جائیدہ اعلان کرنے آئے کہ فضل رب او لا اور کیا چاہیے پڑھئے فضل رب او لا اور کیا چاہیے فضل رب فضل رب العلاں اور کیا چاہیے فضل رب العلاں اور کیا چاہیے وہ مل گئے مصفہ یاد کیا بادر سی بھی یہ چھوپ رہنا سارے مل کے پڑو مل گئے مصفہ یاد کیا یہ مل گئے مصفہ گونج پہ جائے مل گئے مصفہ فضل رب العلاں اور کیا چاہیے فضل رب العلاں اور کیا چاہیے مل گئے مصفہ یاد کیا مل گئے مصفہ یاد گل سنو جنہوں آکھا دی آمدہ چاہیے اتھکڑا کر کے دسوہ مل گئے ایڈے بار باٹنوں پار بیٹھینے ہو بھی اتھکڑا کر کے دسوہ جے پڑی نہ دے ہاں پہ سارے ٹھیک ہو فضا مسجد ہی گونجائے پچان دی لوڑ نہیں مبت نہ پڑ ہو گئے تے سرکار آپے سن لیں گے تے جے کرم ہو گیا تے کمبت خضرائی ساڑے تذکرے شروع ہو جانا پڑیئے مل کے ذرا فضل رب العلاں یہ فضل رب العلاں فضل رب العلاں اور کیا چاہیے فضل رب العلاں اور کیا چاہیے اس سن مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور کیا کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اے حلیمہ سادیا کی کی لینائیں کی کی لینائیں کی کی لینائیں سے اللہ بجائے گا اللہ بجائے گا پر ایت قدیس سوچیا ہی نہیں سی پہاگ کھول جانیں گے مصطفیٰ اے حلیمہ مصطفیٰ ہر سیابی جواب دوے گا ہر سیابی جواب دوے گا اہلِ بیہدہ ہر فرد جواب دوے گا خلابِ مصطفیٰ ہر کوئی توانوے ہوئی جواب دوے گا اور کچھ نہیں چاہیدہ کیوں سانوں مل گئے مصطفیٰ اور کیا جاں یہ مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور کیا جاں اور سبز گمبد تصغر میں رہنے لگا سبز گمبد تصور میں رہنے لگا حاضری کا سلہ اور کیا جاں کہ رابدہ حکم بھی یہ یہ رابدہ حکم بھی یہ یہ انہیں دے پھوڑی پائی ہے پر تو ساں پھوڑی نہیں پانی یہ رابدہ بھی حکم ہے کیوں اور جدو تو آجے دے رابدہ فضل آجائے کہ رابدی رحمت آجائے سونے آج اپنی زبان بھی چو اعلان کر کے دس نائلہ غلام آنے جدو اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے تے پھوڑی نہیں پانی چاہ کرنے میں خوشیاں کرنی ہے بولو کی کرنے خوشیاں اچھی بولو کی کرنے ہور اچھی بولو کی کرنے خوشیاں ہر علاقے دا خوشی دا اپنا طریق ہے ہر علاقے دا خوشی دا اپنا طریق ہے بس ہووے شریعت دی دائرہ وچ تو ہر خوشی جائے ہوگے شریعت دائرے وجہ تو ہر خوشی جائے جائے مثلا بیٹا کسی والے پیدا ہوئے کدھی کسی گمیدہ ظاہر کیتا ہے جی اپریشن ہوتے پاہمے لکھ روپیہ لگ جائے اے ہندہ ہے میرا پتر بچیا رہے اینجی ہے نا میرا بیٹا بچیا رہے تو پتر آوے تو بار شریم بننے کوئی درخت ایک پتے لیا کے بار لوگ لٹکان دے نے کیوں اے پندہ دیاتا ہے جو محول ہے وہ لٹکان دے کیوں نے جیڑا لنگے گا انہوں پتا لگے گا انہال پھوڑی نہیں انہال خوشی آئی ہے انہال کی ہے غمی نہیں انہال خوشی آئی ہے وہ خوشی دا کی نشانی ہے یہ انہال رب نے پتر اطا کیتا ہے انہال اللہ نے بیٹا دیتا ہے انہال خوشی ہے انہال خوشی ہے ربی علوہ شیو دا چان چڑ جائے تجید مکانہ ہوتے وہ جیڑا لنگ دا انہوں پتا لگ جائے انہال خوشی آئی ہے اچھی کہا دے ہو تجینا دے کاروین نے روی ڈپے انہال مسیح تامین نے روی ڈپیاں ہون سمجھ لو کہ انہال دا کاخ نہیں ریا انہال دا کاخ نہیں ریا نہ اکان رہ گیا نہ ایمان رہ گیا روڑا پا دیتا کہ خوشی جائز نہیں خوشی جائز نہیں خوشی جائز نہیں ربے کعبہ دی کسانہ مصطفیٰ دی آمد خوشی جائے سے جائے سے جائے سے شریعت دائرہ رہے رہ کے خوشی کرو جو میں ہر پارٹی اپنا چندہ اپنے مکانوں کے لگ دینے اسی مصطفیٰ دی پارٹی اسی سرکار دی عظمت اپنے کٹ آمد اللہ میں عظی سرکار دی پارٹی اللہ اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے انجل مرحبا مرحبا باوازے بلاند بولو باوازے بلاند مرحبا 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 میری دیداب دے فکر نو جوانو دو ہڑے واسطے جو میں اپنے لباستا نو سجان دیو اپنے کرا نو ہی سجاؤ تجے کو پوچھی آئی لائٹیں کیوں کر دیو بے چندیاں کیوں لارے ہو کمگمیں کیوں لارے ہو چراغان کیوں کر دیو بے انہاں نو ایک کوئی جواب دیا کرو کہ تسی بھی اینج کر لو پوچھنگے کیوں اسی کیوں کریے انہاں نو دسی آجے آج جشن چراغان مناؤ سرور سروران آگئے ہیں آج جشن چراغان مناؤ سرور سروران آگئے ہیں آج جشن رحمت دو جہاں آگئے ہیں گھر سجائے دل بھی رحمت دو جہاں آگئے ہیں سروران محبوب محبوب دے آگئے ہیں دو جہاں آگئے ہیں آگئے ہیں منتظر جن کے تھے گم کے مارے ہاں وہی محبوب آگئے ہیں پڑھئے گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں رحمت دو جہاں آگئے ہیں گھر سجائے ہیں گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آگئے ہیں کشتیاں اب لگیں گے کنارے ہر قدم پر ملیں گے زہارے منتظر جن کے تھے گم کے مارے ہاں وہی محربان آگئے لیاو تے سہی کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مارگاہ چدا ملا تے انجھویا ہوئے چدی ملاتے با سادت انجھوئی ہوئے ساری کائنات محبوب دیامت خوشیاں کر دیئے بھئی بلکہ میرے اللہ بھی خوشیاں کی دیا نے اچھی بولو میرے رب نے بھی خوشیاں کی دیا نے رب نے خوشیاں اپنی شیعان شان کی دیا نے حضرت سیدہ آمینا تیبات تاہیدہ عابیدہ زاہیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے رب نے خوشی کی دی مجھے ملاد نہیں ہویا ملاد دل میں قریب آرہ نے میں کی بکھے آئے میری یہاں اکھاں گوشارے پردے اٹھ گئے ہجاب اٹھ گئے رکاوٹر اپنے دور کر دیا میں بکھے ایک چندہ مشرق بچ لگاؤ ایک چندہ مغرب بچ لگاؤ ایک بیت اللہ شریف دی چھات تتے لگاؤ اچھی بولو اعلا من بالمشرق وعلا من بالمغرب وعلا من على زہر القابط ایک چندہ مشرق چھ لگائے ایک مغرب چھ لگائے ایک بیت اللہ شریف دی اللہ سب نو بیت اللہ شریف داد دار نصیب فرمائے جن نے ایمان اور تصدیق کے قلب ایمان شریف دی زیارت کر لئی پہلی نظر پہن دی دے رہے جن جو دی مان جن اللہ سب نو دی دار نصیب فرمائے آئی کمیٹیاں پاہن دی رہو میں گڑی لینی میں پلاٹ لین میں کوٹھی لین میں گئے ادن چنگا جی ایک کمیٹی پالو میں اللہ رسول دے کارویج جا ایس کم دی کمیٹی پاؤ جو انجم بھائی انہ دی نکڑا نا رہی کمیٹی انہ ایس کم دی کمیٹی پاؤ دنیا دا تند مار جان پہلے کام ہونا جی تو کم او کر جو جی دا تواڑا اپنا فیدہ ہوگئے ہاں جی میں تواڑا رب 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 پیشلی اندہ بھی رب رب بھی یہ سمجھ آگی جی نا یہ سواہ سے اپنی بھی کمیٹی پاؤ اللہ تی رسول صلی اللہ سلام دے کارج آن ماست فرما دیا ایک چندہ مشرق دیا ایک مغرف دیا ایک بیت اللہ شیر دی چھاتے یا رب اللہ میں چندے کھا دے فرمایا ملا دے چندے نے محبوب دیا مط میں چندے لائے ایک خوشیاں دا طریقہ اپنی اپنی شیان شان ہر کوئی خوشیاں کر دائے پوری کہنا تندر اللہ تو بڑا طالب کوئی نہیں میری سرکار تو بڑا مطلوب کوئی نہیں اللہ تو بڑا جان والا کوئی نہیں میری سرکار تو بڑا جایا ہویا کوئی نہیں اللہ اپنی شیان شان اپنے محبوب اعظم امام الانبیاء صلی اللہ اللہ سلم دیا مات چاہ کر دائے بیا خوشیاں گردائے بیا رب نے چندے لاد ایک مشرق ویجل لوایا لانا رب دی سنند لانا جبریل دی سنند رب نے فرمایا جبریل میرے مابوب دیا مد دا ویلا قریب ایک چندہ لیا جا مشرق ویجل ایک چندہ لیا مگر ویجل ایک چندہ لیا میرے کاردی چھا تلا دے یا اللہ اینی اینی دور چندے لاندہ کی مقصد بندائے بیا ایدہ پرپس کیے ایدہ نسب و لین کیے ایدہ مقصد کیے کائنات والیا ماستے ایدھے وی پیغام کیے رب دا جواب پتا لگ جائے آمنا دے ویڑے اون والا کوئی آم نہیں او دی بادشای مشرق سارے راڑ کے آکھو سبحان اللہ بادشای مشرق اندر بھی بادشای یا اللہ اپنے کاردی چھاتے اے مشرق مغرب دی سمجھ آگئی ازمت مصطفی صلی اللہ سلام یا اللہ تُو ظاہر کرنا چانا مان لے آئے مولا اے چندہ اپنے کاردی چھاتے کیا لوگ کی گلان کرنگے اللہ چندہ لوان دی کیڑی لوڑ فرمایا میں لوڑ نہیں تو منو قرآن محبوب دیا کسمہ چکن دی کیڑی فرمایا لوگ گلان دی تیان نہ کری آجے انہ خرافات بگ دیا رہ رہ نہ پکواس عزمت مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلام دی خلاب کردیا رہ نہ کاردی چھاتے کیوں لوائے فرمایا پتا لگ جائے توجہ فرمایا پتا لگ جائے میں خالے کو کے محبوب دی ملا دا چندہ اپنے کاردی چھاتے لوانا بیا تسی امتیوں کے فتوے کیوں لاندے اللہ حکم نافی شاڑ دی ہو مرحبا مرحبا اے اللہ اپنی شان شان چراغاں بھی کی تھی آنے چراغاں رب نے اپنی شان شان کی دیا حضرت اسمہ رضی اللہ اتا امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ اتا آپ کوڑ بیٹھی آنے ایک روایت دی اندر حضرت شفا رضی اللہ اتا انہ دے نام بھی لکھی آئے یہ بیٹھی آنے کھول تیان دی آنے ہزی ہمیں تھوڑا سان نو ڈار لگا کہ ساڑھے دگنا پہن انہ پوچھنے یار بلال آمین جتے انہ آج تار اسی وین آ وہ تے اندے ملا تے ہو جانا سی فرمایا بالکل ہو جانا سی فرمایا یاللہ انہ تار انی میں کیوں کی تے نی فرمایا اے تے تس نا چان میں میں اپنی شیان شیان اپنے مبوب ملاتے چراغان پیا کرنا ماں تس اپنے شیان شیان کریا اسے واسطے میں اعلان کی تا گھر سجائے دل بھی سجاؤ گھر سجائے کوئی زبان چپنا نوے گھر سجائے دل بھی سجاؤ رحمت تو جہاں آگئے ہیں گھر سجائے دل بھی سجاؤ رحمت تو جہاں آگئے ہیں رحمت دو جہاں آگئے اللہ نے اپنی شیان شان کی تھا چلو ٹھیک مرچان تس لاندیو برداش کر لئی چنیاں لاندیو برداش کر لئی پر ویکھو اللہ نے دیکھ اور لبائیاں لبائیاں تس ہر سال تب بھی پھر دیو اللہ تے اکور لبائیاں ہر سال تے نہیں اللہ لبان دا بیا تس ہر سال لبان دیو میں کہا جی جی میں ماہ رمضان ستیمی دی رات تس مسیطان سجان دے ہو اشتہار چپوان دے ہو خطیب سات دے ہو سون لبان دے ہو قاد واس تے جن زول قرآن دی رہا تے میں کہ قرآن ایک اور ہی اتر دائے بیا ایک اور ہی اتر دائے ہی ہر سال ہی اتر دائے نہیں اتر دائے ایک ور ہی میں کہ تو انہو پھر چاہ کھا دائے ہر سال انہیں آگر نزول قرآن کا شوق ہے میں بڑا چاہ ہے میں کہ یہ سندہ استقبال کر نواز تے کہ ان شاید سرکار مدینہ صلی اللہ سلام تے حضرت ابو پکر صدیق کلے دو میں جنہ مدینہ شیف جان دے لیکن اللہ نے جلوس احتمام پتہ کیمیں فرمایا جاگ جاؤ اللہ نے محبوب دی عظمت دا مذہبی جلوس کیمیں کڑوایا ہوتے وہ اس طرح کڑوایا ہے کہ عابدہ راہ رو کنواستے حضرت بریدہ اسلمی اسلمی قبیلے دے لوگ سانے انہ دی قیادت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی انہوں کر دینے پہ اسلمی قبیلہ سو بریدہ اسلمی وہ کر دینے پہ چودہ سو بندہ انہوں دے ناڑے جنہ راہ ڈکڑنا ہے کی کرنا ہے راہ کرنا آئے رستہ بلاک کر نواستے پر جدوں میری سرگار انہوں ویکھے ہے جدوں ویکھے ہیں انہوں ایک کوئی انجدے نہیں لگتے جنہ راہ ڈکی یہ سونے ہی بڑھے نہیں یہ سونے ہی بڑھے نہیں راہ ڈکڑ کی ڈیسی گلت کام لگ کر انہ دھوا ڈکڑ رب العالمین انہوں دے دی دنیا بدل دی تی انہ آکھا انہوں راہ ڈکڑ نہیں انہیں آکھا مدینے دیا تاج دار جلدی کرو جن نے آئے سار یا اپنا بنال لو اچھی کہہ دی سونے سار یا اپنا بنال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا انہ سار یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خلامی میں جا گئے حضرت برہ دا اصل میں اپنا چند چکیا ہویا سی انہ دے دل وی خیال آیا اس نو جمال دے پیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ سی تو آڈے ہو گئے تسی ساڈے ہو گئے اسی تو آڈے ہو گئے تسی ساڈے ہو گئے اسی تو آڈے بن گئے تسی ساڈے بن گئے سونے آہنے اس طرح نہیں جانا انہ جلوس دی شکل وی جلوس دی شکل وی جلوس دی شکل وی مدینہ شریف جانا رب نے غیب وی جو محبوب دی ازمت دا جلوس دا انہ احتمان کیتا ہے اپنی شیعان شاہ انہ سارے دے دل پت لینے کیوں آجی یار دی ازمت دی جلوس کہنا آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا مرحبا 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 یا رسول اج محبوب دی ازمت دا جلوس گڑنائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم جلوس دی شکل وی گئے نے مدینہ شریف وہ تھے منافق نے ویکھ یا انہیں کیا سنے آجی دو میں آرہ نے اینے کتوں آگئے ساڑے منافق اینجی کار دی ملے پندران کو سننی رہی دی پندران کو پندران سو کتوں ہو گیا اینجی ہندے شیخ کوئی نہیں آئی سنی آدھے کار میں کیا رابی بنائی ہندے ہندہ پتھا بھائی ہندہ ساڑا رابی بنائی ہندہ اس ویدہ سے آئے سارے کم میرے اللہ نے اپنی شیعہ نشان کروائے اور اسی بھی سوا سے کرنے پتا لگ جائے کہ آج آیا سلطان عرب دا جی آج جی آج آج دعوت دون میں جنہوں میرے آقا دیا ہندہ چاہے جی آج آیا سلطان نی عرب دا جی آج آیا گل سنو تسی پورا پاکستان میں جانا بار ممالک میں جانا یقین کرو جا کے دیکھنا جی رہ تو ہڑا زہو کے نا میں جانا لوگ آن دیں بغدادی میں سیدھ تقریر سنا میں کیا ہوں محول لے آؤ تو میں ہوں سنانا تسی رب کعبہ دی قسم بڑی جان تو آڑی گونج پھیں دی میں پڑنا تو انہوں سواہد ہوندہ بولو دے جتنوں تسی پڑ دی منہوں سواہد ہوندہ عشق گر ایک طرف تو سزا دیتا ہے دونوں طرف تو مزا دیتا ہے مزا لو تو نارے دیو باب آزی بلند مسجد فضا گونج میرے آقا خوش ہو جانا میرا رب خوش ہو جائے میرے محبوب دی آمد تذکرے ہو رہے پڑیئے مل کے درہ آج آیا سلطان آج آیا سلطان آج آیا سلطان آج آیا آج آیا سلطان آج آیا سلطان اربدا اس سارے چاہ کے انہیں مالک بنے کہ اوہ بہر و بردہ آج آیا سلطان اللہ نے بھی یہ یکم دیتا ہے سنیا اعلان کر اپنی سبان فیض ترجمان ویچو قلب فضل اللہ و برحمت ہی ف بزال کا فل یفرا ہو جنہوں اللہ دا فضل مل جائے اللہ دی رحمت مل جائے اے ننو چاہی دے خوشیاں کرن اے ننو چاہی دے خوشیاں کرن اے ننو چاہی دے خوشیاں کرن اے سونیا اے ننو دس جنہوں اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے کم ہی نہیں کرن میرا اے ننو چاہی دے خوشیاں کرن چاہی دے خوشیاں کرن اے ننو چاہی دے خوشیاں کرن اے نو چاہی دے خوشی کرن اے خوشی کی تھی جا سگدی ہے اللہ دا سب تو بڑا فضل بھی سرکار نے سب تو بڑی رب دی رحمت بھی سرکار نے جدو اللہ کو اور شاید دنیا بھی نعمتیں وے خوشیاں مامی کرو آن دیئے پاپ بھی آن دائے پتر تنوں اللہ نے جیہ لائی جیتیئے ایکسہ لائی جیتیئے یا تنوں ایٹس دیتیئے یا کلٹس دیتیئے جڑی بھی گڑی لاب جائے نعمتیں اللہ دا شکر کرنا چاہی دائے اے پترہ لیا شریع نیان گوان دے پھپیاں کل جا ماسیاں کل جا نان کے جا داد کے جا سارے انو خوشی وے شامل کر نالے دور کا تانفر شکرانے دے پڑ تاکہ پتا لگے اس کاروے چو خوشی آئی ہے اس کاروے چو خوشی آئی ہے میں کہہ دنیا بھی نعمت ملے تے خوشی کرنا چاہے دے جیتو اللہ نے اپنا مبوب سنو دیتا ہے او دو غمی کرنا کے میں جائے دے او دو بھی خوشی کرنا چاہے دے اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا 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 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کائناتے آئے رب نے پھر احسان مجھتایا خوشی کیوں نہ کرئے لقد من اللہ علی المؤمنینہ ازبا صفیم رسولہ ایمان والیاں تے اللہ نے احسان کیتا ہے انہاں دے پھر چپنا عظمتا مالا رسول کا لے آئے رب نے گھڑیاں دیتیاں احسان کیتا سید دیتی احسان کیتا اکھاں دیتیاں احسان کیتا پیر دیتے احسان کیتا زمینہ دیتیاں احسان کیتا اولاد دیتی احسان کیتا ماں پے دیتے احسان کیتا اسطان دیتیاں احسان کیتا اللہ نے عظمتاں دیتیاں احسان کیتا کسے بھی کم تے رب نے احسان نہیں جتایا محبوب دین تے احسان کیتا ہے کی وجہ ہے فرمایا میرے کار خانہیں قدرت ویچ کوئی کم ہی نہیں آئی میں تو انہوں بڑا کوجی دیتا ہے لیکن میرے کار خانہیں محبت ویچ میرا محبوبے کسی ایمان والی ہو او بھی میں توانوں دے جھڑے آئے تے سونے آئے دیوانے نے اے توانے اشاک لوگ نے پیار کرنے والے نے کملی والی آتوانی عظمت دے ترانے علاپن والے ہو کے دین والے سونے آئیتے لوگ روڑا پاندے میں فلون دیئے بھئی میں فلون دیئے بھئی سننی آنڈے نبی آئے ہوئے نے میں کیا نہیں سننیے نہیں آنڈے کہ نبی آئے ہوئے نے اسیے نہیں آنڈے سن لو اسیے نہیں آنڈے آئے ہوئے نے اسی آنے آسک دینے اے جے محتاط عقیدہ لے سنت دا اے جمعہ یاد کرلو ہمارا عقیدہ ہے کہ آ سکتے ہیں جب چاہے جب چاہے کرہ میں سوڑیں گا تشریف جب چاہے لا سکتے ہیں جیڑی محفلوے چان جیڑے کاروے چان جیڑے خلابوال چان کوئی وقت مقصود نہیں سرکار جدوں چان جیڑے ویلے چان جیڑے وال چان میری گل سمجھا گی تو آنو گل سمجھا گی ہے نا پھر سرکار کا انا آتے آئے نے خوشیاں ہر جگہ نے اسے طریقے نہ جتر میرے آقا قدم رنجا فرمان گے چاہ چڑ جائے گا سونے آئے انہیں غلام بیٹھے نے انہ دا پڑیا قبول کر لیا جے میرے تیوی کرم کر دے آجے کدھی آؤ آسان غریبان آن دے محلے گال میری ہو یہ پھر فضاوے چاپنے بازو لہرالو آقا دھی ازمہ دے چندے بنا لو لہرہ آ کے پا بازے بلاند پڑو نیک پیٹھے ہو چنگے ہو میرے آقا قبول کر لنگے بگڑی بن جائے گی کدھی آؤ گریبان دے محلے یا رسول اللہ کدھی آؤ محلے یا رسول اللہ محلے یا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدھی آؤ آسان غریبان کیونکہ کیونکہ گناہ گاہ راہ راہ تیرے نمل لے یا اس میفل میں تیرا یانا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیونکہ بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے کدھی آؤ گریبان گریبان گناہ گارا راہ راہ تیرے نمل لے راہ 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 راہ